نمازکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت ہے تیچنگ پامیسٹری کے اندر میں آپ کو ایک میرا ویڈیو بنا تھا جس میں میں نے بتایا تھا گروہ کی انگلی کے پہلے پور پر بننے والی آڑی ریکھائیں کیا بتاتی ہیں کون سا مہینہ شبکہ ہوتا ہے وہ چیز میں نے ریپریزنٹ کر کے آپ کو ایک ویڈیو دیا تھا تو اس کے کلیارٹی شاید کیونکہ جب میری ایک عادت ہے جب میں ویڈیو آتا ہے تو اسے ایک باری دیکھتا چرور ہوں تو مجھے خود لگا کہ اس میں میں نے شاید تھوڑی سی باتیں اور بتانی چاہیے تھی تھوڑی سی اور کلیارٹی دینی چاہیے تھی شاید کچھ کنفیوزن رہ گئی ہوگی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے کیونکہ جب تک میں واش نہیں کرتا جب تک میں دیکھتا نہیں مجھے نہیں پتا لگتا کہ یس میرے کو اور چیزیں بتانی چاہیے تھی ٹھیک ہے اب بیسک فنڈامنٹل میں آپ کے کلیئر کر دیتا ہوں بیسک فنڈامنٹل کیا کلیئر ہوتے ہیں جیسے ایک گرہ ایک راشی کا دوسری یہ ایریز ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بتایا تھا ایریز ہے ایک ہی وقتی ہے ایک وقتی ہے اس کے ہاتھ میں یہ ہے تو اس کا رولنگ پلینٹ کہاں پر اسے تنگ کرے گا یعنی یہ جو مہینہ ہوگا یہ والا جو جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا پچھلے ویڈیو میں یہاں پر کھڑی ریکھائیں جو اچھا کام کریں گی تو اس کا رولنگ پلینٹ کون سا ہوتا ہے مارس ہوتا ہے مارس کیا ہوتا ہے منگل کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو منگل سے چیزیں ریلیٹڈ چیزیں جو ہوں گی اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں ٹھیک ہے اب دوسرا ٹورس کا ٹورس ٹھیک ہے اب اس کا رولنگ پلینٹ کیا ہے اس کا رولنگ پلینٹ شکر ہے اب تیسرا کس کا ہوتا ہے پہلے آپ لکھ لیجئے کیونکہ یہی میں نے چیز دیکھا تھا شاید میں یہ بھول گیا تھا آپ کو بتانا اس لیے پہلا ایریز دوسرا ٹورس تیسرا جیمنی اس کا رولنگ پلینٹ مرکری یعنی آپ کا بدھ یعنی پہلے کا منگل دوسرے کا شکر تیسرے کا آپ کا بدھ اب چوتھا کون سا آنا چاہیے چوتھا آپ کہو گے یہ ہے نہیں سورے کی انگلی کو لو سورے کی انگلی کا پہلا پور آپ لوگیں تو وہ ہوگا کینسر اس کا رولنگ پلینٹ مون چندرما اس کا مون یعنی کینسر کا مون لیو کا یہ لیو لیو کا کون سا ہوتا ہے سن ورگو کا پھر مرکری ٹھیک ہے ورگو کا مرکری بدھ آ جاتا ہے اس کا رولنگ پلینٹ بدھ اس پر شائشن کرتا ہے یہ چھے سمجھ آئی اب پھر بدھ کی انگلی پہ آ جاؤ تو پہلے سمجھو ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے راشی ہو گئی نا اب سات پہ سات ہماری بدھ کا پہلا پور یہ ساتھ نہیں کون سی ہوتی ہے لبرا ہوتی ہے سر اس کا رولنگ پلینٹ یہ وینس آ جائے گا کہ شکر آ جائے گا اب یہی کنفیوزن ہے یہی سب کنفیوزن اس میں ایلیمنٹ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک کا فائر ایک کا واتر ایک کا ائر یہ کون سی چیزوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نا یہ اس کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے بتاتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد لبرا کے بعد ہمارا آ جاتا ہے سکورپیو یہ سکورپیو ہے تو اس کا جو رولنگ پلینٹ یہ منگل اس کا منگل ٹھیک ہے اور سیجیٹیریس کا اس کا سیجیٹیریس کا جوپیٹر یہ اس کا جوپیٹر یہ چیز سمجھ آ گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر شنی کا یہ کون سا نمبر ہے دس نمبر دس نمبر کس کا ہوتا ہے کیپریکون اس کا رولنگ پلینٹ شنی ایکویریس کا شنی پائسس کا پھر جوپیٹر اوورال ایک بڑی سمجھ لو پہلا ایریس مارس دوسرا ٹارس وینس رولنگ پلینٹ جیمنی مرکری چوتھا چوتھا یہ نہیں یہ ہے چوتھا سورے کا کینسر مون پانچوہ لیو سن اس کا رولنگ پلینٹ سن ورگو کا مرکری ٹھیک ہے ساتھوہ نمبر لبرا رولنگ پلینٹ وینس سور سکورپیو کا مارس سیجیٹیریس کا جوپیٹر پھر شنی کا آگیا یہ دسوہ نمبر کیپریکون ہوتا ہے دسوہ اس کا رولنگ پلینٹ شنی گیارہ ایکویریس کا شنی بارہ پائسس کا جوپیٹر یہ جس یہ میرے کو کلیر کرنا تھا آپ کی لائف میں ٹھیک ہے یہ میں پہلے والے ویڈیو میں یہ چیز میرے سے پہلے ویڈیو میں بنانے چاہیے تھی اینیوی تو یہ چیز اب آپ آپ کو پہلے کلیر ہو گئی ہو گئی اب چیزوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو دوسرا ہم نے کیا یہاں پر دیکھا تھا سر آپ نے بتایا تھا دوسرا ٹارس ٹارس کا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ٹارس کا لیے یہ والا اب یہ ٹارس ہے تو اس کا میں نے رولنگ پلینٹ کیا بتایا تھا شکر بتایا تھا سر تو یہ شکر سے سمبندت ان کی بھاونائیں چلیں گی پس جو جس کے اس والی پور کو پکڑ لو اس سے بھاونہ ہو اور اس سے امپیکٹ یہاں پر خراب ہوتا ہوا دکھائی دے گا اچھی ریکھائیں اچھا فل دیں گی شکر سے ریلیٹڈ اور گدی ریکھائیں آڑی ریکھائیں وہ وہاں پر نقصان پوچائیں گی اس کا اس وقتی کا کب وہ مہینہ بتا رکھا ہے ٹگری بتا رکھا ہے کیسے وہ میں بتا دیتا ہوں اب یہ جو جو ٹارس ہوتے ہیں ان کا جو جو سائن وینس اس کا رولنگ پلانٹ ہے وینس کس چیز کو بتاتا ہے سر شکر تو سندرتہ کو بتاتا ہے کامکتہ کو بتاتا ہے شانتی کے پرتیق کو بتاتا ہے سٹرونگ ہوتا ہے رومانٹک نیچر ہوتا ہے آئیڈیاز ہوتے ہیں جدی ہوتے ہیں لائل ہوتے ہیں سٹیبلیٹی کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اور پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں جادہ سوچنے والے ہوتے ہیں تھوڑے سے کامکتہ ہوتی ہے دھارمک بھی ہوتے ہیں کٹر بھی ہوتے ہیں شوشل بھی ہوتے ہیں تو یہ سارے ان کے اندر بھاونہیں آگئی آئے یا نہیں آئی اب اس کو وہی چیز سے آپ ریپریزنٹ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو اب دیکھو یہاں پر یہاں سے لے کر آپ نے اس ایریا تک لے جانا یہ گاٹ کے لئے الگ بتاؤں گا ویڈیو یہ جو اس پہ بننے والی گاٹ ہوتی ہے اس کا میں الگ ویڈیو بناوں گا تو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے اب آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کا 0 سے لے کر 30 ڈگری آپ باندھ لو اس کے بیچ میں 15 ڈگری یہ 7.5 ڈگری یہ 22.2 22.5 ڈگری اب اس انگلی پر جرہ دیکھو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سے پہ آ رہا ہے سر یہ لگ بگ لگ بگ جو ہے یہ 15 ڈگری پر ہے 15 ڈگری پر یہ اپنا غلط امپیکٹ ڈالیں گی لیکن غلط جو ریکھا ہے وہ بھی تو لمبی ہے اور یہ والی ریکھائیں یہ بھی زیادہ چل رہی ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ ایک بڑا نقصان جرور ہوگا یعنی یہ والا جو 15 ڈگری ہے یہ 15 تاریخ ہے یہ ان کے لئے کروشل رہے گی مہینے کی 15 تاریخ اب اس کے بعد سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو سفر ہے اب دیکھو یہ 0 تھا تو یہ 3 ڈگری سے 3 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ 14 تاریخ تک اچھا رہے گا ان کے لیکن 15 سے لے کر اب کیا ہو رہے یہاں پر آپ دیکھو یہ ایک آڑی ریکھا پھر آ چکی ہے یہ کتنے پر آئی ہے 17 پر آئی ہے آئی ہے نہیں آئی ہے تو 17 تاریخ بھی ان کے لئے اچھی نہیں ہوگی تو اس طریقے سے جوتش جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک تاریخ کو نکال کر رکھتے ہیں اور وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس مہینے اب یہ ہر مہینے کی یہ تاریخ پر امپیکٹ ڈلتا رہے گا ویکٹی کی لائف میں تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر اس کو ڈیفرنشیٹ مت کرنا کہ یہ کیول ٹورس کے ساتھ ہوگا یعنی اب ایک گرہ جب دوسرے گرہ میں شفٹ یہ دوسرے گرہ جو ہیں اس گرہ پر زیادہ پرباب ڈال کے رکھیں گے آڑی ریکھا پر اور کھڑی ریکھا پر وہ اس کا صحیح فل دینا شروع کر دیں گے اس کا مطلب یہ سمجھا کرو جو سور منڈل میں ارجہ آتی ہے وہ کیسے ریفلیکشن میں چلتی ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا کیسے ریفلیکشن میں چلتی ہے ٹھیک ہے بیس اپرین سے لے 21 مئی 21 مئی یہ ایک مہینہ یہ ایک مہینے کے اندر تک یہ سارا سلسلہ یہاں پر ریپریزنٹ کرتا ہوا دکھائی دے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے کون سے مہینے سے کون سے مہینے پر ہوتا اسے پکڑو تب یہ جیمینی کا آجائے جیمینی جو ہے وہ اس کا جو رولنگ پلانیٹ ہوتا ہے وہ بدھ ہوتا ہے اب بدھ جو ہے وہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے بدھ کرتا ہے ہماری چطورتہ کو ہمارے ویپار کو ٹھیک ہے اور کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو یہ ہم سب اگر ہمیں نہیں معلوم ہے ان چیزوں کا تو ہم نہیں سیکھ سکتے ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا کی ہم کیا کرنا چاہیں اب دیکھو ایک ٹیکنیکل چیز یہ تو آپ کو میں ایک جلدی جلدی سے ویڈیو بنا رہا رہا ہوں تو اس لیے میں ساری چیزوں کو آپ چوتھا نمبر ہوتا ہے چوتھا نمبر ہوتا ہے راشی میں کینسر کینسر ریپریزنٹ کرتا ہے مون کو یعنی مون کیا ہے مون ہے ہمارا چندرمہ چندرمہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایموشن کو کرتا ہے اپنے گھر کو کرتا ہے ماں کو کرتا ہے سیکیورٹی کو کرتا ہے سینسٹیوٹی کو کرتا ہے پرچیز کو کرتا ہے یاتراؤں کو کرتا ہے یہ لوگ تچی ہوتی ہوتے ہیں تو یہاں پر اس کو سمجھنا جیادہ ضروری ہے اس کو سمجھنا جیادہ ضروری اب دیکھو یہ سمجھ لیا اب یہاں پر یہ کس کو پانچوان نمبر کیا ہوتا ہے پانچوان دکت ہے اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کتنے دگری پر یہ سورے جو ہے یہاں پر تنگ کر رہا ہے ان کو وہ دیکھنا ہے کس کس تاریخ میں کس کس جگہ پر یہ تنگ کرتا ہوا دکھائی دے گا یہ کمجور زیادہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو اور اس کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیو کا ایلیمنٹ کیا وہ فائر ہے وہ فائر ہوتا ہے فائر کس چیز کو بتاتا ہے آگ کو اب یہ آگ کس چیز کے لیے ہے یہ کس چیز کے لیے ہے یہ اپنے پیشنز کو کے پرتی اپنی نوکری کے بزنس کے پرتی تو یہاں پر اسی لیول پر دکھتے جادہ آ رہی ہیں اب سمجھو بیسک فنڈیمنٹل کلیئر نہیں ہو پائیں گے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے تو پہلے انگلیوں کو دیکھو اور یہ تو اسی لیول پر آ رکھی ہیں گورمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں یہاں پر دکھت آ رہی ہے بچوں کے سے ریلیٹڈ بھی پرشانیاں دکھ رہی ہیں ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ بھی دکھیں گی یہاں پر تو یہ اس طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ سمجھ آ گئی اب جو نیچے والا چھٹا ہوتا ہے یہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ کرتا ورگو کو ورگو کس کا رولنگ پلینٹ ہے وہ ہے بدھ کا بھئی بدھ کس چیز کو بتاتا ہے چطورتہ کو ویپار کی شمتہ کو بولنے کی کلا کو تو یہاں پر ان چیز کو ویہوارکتہ میں لانے کی لے اگر یہی پر کچھ کمیاں ہیں تو یہاں پر اس کا امپیکٹ جرور پڑتا ہوا دکھائی دے گا جیون پر کون کون سے مہینے میں پھر وہ آپ اس کی تاریخ بن جائے گا تب میں بیسک فنڈامنٹل دیکھو اس کو پامیسٹری میں پامیسٹری اور ایسٹرولوجی ایک ہی چیز ہے پر لیکن ہم سمجھ نہیں آتی ہم لوگوں کو اب یہ ہو گیا ہمارا اب دیکھو اس کے بعد کون سا آتا ہے یہ چھے ہو گئے ہمارے اب ساتھوہ کون سا آتا ہے لبرا کس کا ہے یہ پہلا پور یہ یہ لبرا لبرا کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ کرتا ہے ہمارا وینس کو اب یہ وینس شکر پہلے کون سا وینس سا سمجھ رہے ہو تو یہ دونوں کی جو سمانتائیں جو ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ آپ کو دکھیں گی دکھیں گی ٹھیک یہ چیز سمجھ آگئی سر سمجھ آگئی اب سکورپیو ہے سکورپیو کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ کیا ہے وہ ہے منگل اور اس کا element کیا ہے اس کا ہے پانی ایموشنز کو بتاتا ہے ایموشنز کو بہت سٹرانگ ہوتے ہیں یہ لوگ بہت سٹرانگ ہوتے ہیں یعنی ہمارا جو آٹھوہ جو پور ہے یہ والا پور ہے اس کا رولنگ پلینٹ ہمارا منگل ہے کو کھیل کو پولیس کو اور ادھیات مکتہ کو بھی بتاتا ہے سیلف اگر کہوں یہ لوگ جو ہے اگر اپنی پر آ جائے نا کسی کو نقصان بھی پچا سکتے ہیں سب سے غلط طریقے سے ایسٹرولوجر جو ہوتے ہیں اس راشی کو ریپریزنٹ کرتے کیونکہ اس کے نیچر کو سمجھ کو کھڑی ریکھائیں آڑی ریکھائیں یہ سب کیا بتا رہی کس کس انگل پر بتا رہی کس کس ڈگری پر بتا رہی ہیں اچھی چل رہی ہیں کس ڈگری پر غلط چل رہی ہیں یہ چیز سمجھ آئی ٹھیک ہے اب یہ چیز ہمیں یہاں تک تو سمجھ آ گیا یہ ہو گئی ہماری ہمارا بودھ سر یہ بچا سیجیٹری سیجیٹری کا جو رولنگ پلینٹ ہوتا ہے وہ جوپیٹر ہوتا ہے یہ جوپیٹر ہوتا ہے یہ یہاں پر جو ایلیمنٹ آیا ہے وہ فائر کا آیا ہے یہاں پر فائر کا آیا ہے کیونکہ ابھی میں پھر بتاؤں گا کیوں فائر کا میں نے یہاں پر بولا ہے اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے وہ بھی سمجھاؤں گا اب یہ فائر کیا کہتا ہے یہ ریلیجیس ہوتی یہ کس چیز بتاتا ہے جوپیٹر بتاتا کس چیز کو اثر وزڈم کو بتاتا اور آنیسٹی کو بتاتا اور بدھ ہے اب یہاں پر دھیان دینا کوئی جالی بن گئی تو پریوار کے پرتی دھوکہ دینا آرہی یہاں وہی چیز جو پامیسٹری میں بتاتا اسی پور پر پریوار کیوں آیا یہیں پر جالی بنتی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ کی ماں باپ کو کبھی بھی ایسے بچوں پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک خود اپنے عمر اس نے بتایا تھا ریلیجیس ویسے بتایا تھا وزڈم ویسے بتایا تھا آنیسٹی آنیسٹی میں اس نے جالی بنا دی آنیسٹی کا الٹا دھوکہ اچھا اور ریلیجیس کا الٹا ناستک ایسے لوگ ناستک بھی ہوتے ہیں یہاں پر اگر غلط ریکھائیں آڑی ریکھائیں آگے بھگوان کو نہیں ماننے والا اچھا اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے تو ڈیٹیل میں میں بہت بڑا بنا سکتا ہوں ویڈیو میں نے کہا نا کہ چیزیں بہت بڑی بن جاتی ہیں یہ اتنا اچھا نہیں ہے یہ شروعاتی ٹائم پیرڈ پر سیکھ نے کی مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں آتا یہ زیادہ امپیکٹ نہیں دیتی پر پھر بھی سیکھ نی تو ہیں سیکھ نی تو ہیں نا اب اگر دسمہ کیا ہوتا ہے دسمہ یہ ہوتی ہے سب سے پہلا پور شنی کا سب سے پہلا پور شنی کا سب سے پہلا پور جو ہوتا ہے وہ خود شنی ہی ہے شنی جو ہے یہ اس کا جو 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 جمین سے جوڑ کر رہنا یہ کیا کرتے ہیں ہارڈ ورک کرتے ہیں اورگنائز ہوتے ہیں ان میں ایموشنس نہیں ہوتے اور سیکھنے کی للک ہوتی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں سپیکٹیکل ہوتے ہیں یعنی ایک چیز سے دوسرے چیز لگاتار کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ٹھیک تو یہ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ بھی وہی چیز کر رہا ہے یعنی یہاں پر اس سے related کچھ پرشانیاں آڑی ریکھا ہیں پھر وہی کرنا شروع کر دو فرس پور کا مطلب کہ 0 ڈگری سے 30 ڈگری کے بیچ میں کہاں پر چیز ہو رہی ہیں ٹھیک یہ چیز سمجھ اب اس کے نیچے والا یہ والا پور کون سا ہوتا ہے ایک ویری اس کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ بھی شنی کو کرتا یہ بھی ریلیجیس ہوتی ہیں لیکن اس کا element ہوتا ہے یہ یہ ایئر اب ایئر کس چیز کو بتاتا ہے یہ جو ہوتی ہیں نا یہ دیکھا ہوگا کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنے دھرمارت کے برتی جو ہے ریلیجیس چیز سے ریلیٹیڈ اس چیز کو سوچ کے دیکھو یہ شوشل نہیں ہوں کہ کہ جانا ہوگا تو یہاں پر آڑی ریکھا ہے تو آپ دیکھ لینا منع کر دیں گے ارے آپ چلے جاؤ یہاں پر شادی میں ارے آپ جنم دن پر آپ نے چاہنا ہے تو چلے جاؤ تو آپ کو پتا ہونا چاہی یہ شوٹ ٹیمپر ہوتی ہیں یہ لوگ یہاں پر اگر یہ ریکھا یہ آ چکی ہے تو یہ شوٹ ٹیمپر ہوگا ہوگا یہ شوٹ ٹیمپر کی نشانی ہوتی ہیں لیکن اگر یہاں پر کھڑی ریکھائے ہیں تو یہ کیا کرے گا شوشل سکل کو بڑھائے گا چیچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کوئی دھرم کے پرتی آستہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے کیول اس کے لئے نہیں کرتا آستہ کو بتاتا ہے اب اس کا جو ایلیمنٹ آگیا وہ وارٹر آگیا یہاں پر اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ وارٹر پہلے میں کیا تھا ایکوئریز میں وہ بن گیا تھا ہمارا اس کا ہمارا ائر اور یہاں پر بن گیا وارٹر اور یہ تیسرے پور پر آتا ہے شنی کے اب یہ لوگ ادھیاتمک ہوتے آپ میں یہاں پر کیوں آیا میرا جندگی کا جیون کا مقصد کیا ہے اس طریقے کی پیسیو مائنڈ ہوتا ہے اور اس کا جو رولنگ پلینٹ کون سا ہوتا ہے رولنگ پلینٹ اس والے پور کو رولنگ پلینٹ ترقی کو بتاتا ہے نہیں بتاتا تو یہاں پر یہ ایک مین چیزوں کو سمجھو یہ والی انگلی کو اگر کسی نے بھی دھیان سے سمجھ لیا اس کو سمجھ آ جائے گی ان ریکھاؤں کا کس ڈگری پر چیز چل رہی تو یہاں پر آپ سمجھ جاؤ یہاں سے رہے اور یہ کہاں پر کتنے پر چل رہا ہے سر یہ بائیس پر چل رہ ہے تو یہ آٹھ سے بائیس تاریخ ان کے لیے اچھی ہے اور یہ دگری جو ہے اس کو مضبوط کرنا یہاں پر اگر آڑی ریکھائیں آتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں نقصان کون سی دے رہی ہے یہ ریکھا یہاں پر یہ والا رتن کس سے ریلیٹڈ نکلتا ہے اس انگلی سے ریلیٹڈ کون سا رتن ہوتا ہے اس کے ساتھ ایڈ آن میں کون سا رتن پنانا ہے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اس لیے اس لیے بلکل سیمپل میں سیکھنے کی کوشش کرو پھر آگے بڑھو ٹھیک ہے تو کوشش میں نے پہلے والے ایک ویڈیو میں میں شاید یہ چیزیں مجھے پہلے ویڈیو میں بتانی چاہیے تھی پر میں اسی دن اسے ریلیس کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھ آجائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے تو مین بس یہی ہے پھر آپ بس اتنا کر لیجیے گا جیسے اب بہت بڑا ویڈیو بن جاتا ہے کہ کون سے مہینے کی کون سی تاریخ کو بہت بڑا ہو جائے گا بہت بڑا ویڈیو بنتا ہے بس مدہ سمجھ آگیا کی آڑی ریخ کو کیسے ہاتھ سے دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ویسے میں اس میں نا ایک ویڈیو اور بھی بتایا کہ ان ریخ سے کون سال کا پتہ لگتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں بتایا آڑی ریخ سے پر لیکن اس میں کلیارٹی نہیں تھی میں نے کہا چلو اس سے بھی سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ میں نے ایسے بتایا بارہ سال تک اب بارہ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک کے ساتھ بارہ جوڑ دیجئے گا یہ تو تیرہ تیرہ سال میں اگر وہ ریخ ہیں کیا امپیکٹ ڈالیں گی آپ کی لائف میں یہ میں سال کے حساب سے بتایا جو ریخ آپ کو یہاں پر آڑی ریخ ہے وہی ریخ اس سال میں بھی تنگ کرتی ہوئی دکھائی دے گی یعنی اس میں بارہ بارہ جوڑ تیرہ میں بارہ جوڑ پچیس پچیس میں بارہ جوڑ سیتیس تو اس طریقے سے آپ کے اس سال سال میں دکھتے یا اچھی اچھی چیچ اور جس کے ہاتھ میں یہ ریخ نہیں ہے اس سے گھبرانے کی جورت نہیں ہے کیونکہ اس کے جو دوسرے پلینٹ ہے اسے تنگ نہیں کریں گے اور وہاں پر وہ اپنی اس پاور کو نارمل وی میں کھیچنے کی کوشش کریں یہ ایکسس میں کھیچنے کی کوشش میں اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے کمیٹ جور کیجئے دھنی بات